بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس سبق میں حیکائیات شیخ سعیدی رحمل اللہ کے عنوان سے یہ سبق ہے جس میں شیخ سعیدی رحمل اللہ کے کچھ حیکائیات بیان کیے گئے ہیں اور اس میں دو حیکائیتیں ہیں شیخ سعیدی کے حیکائیات بہت زیادہ اور میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کو بعد میں پوچھیں حیکائیات شیخ سعیدی رحمل اللہ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا ظالمانے ظلم کرنے وانا اپنی ریایہ پر ترہ ترہ کی سختیاں کرتا تھا ریایہ یعنی جو اس کے ماتحد تھے جس کا وہ حاکم بنایا گیا تھا جو اس کے ماتحد لوگ کام کرتے تھے اسے ریایہ کہتے ہیں اپنی ریایہ پر اپنے ماتحد لوگوں پر ترہ ترہ کی سختیاں کرتا تھا بے شمار لوگوں کو قید میں ڈال رکھا تھا بہت لوگوں کو جیل میں قید کھانے میں بند کر دیا تھا ایک دفعہ اس کے جسم پر ایک ایسا پھوڑا نکلا جس میں سخت جلن تھی یعنی ایک مرتبہ اس کے جسم پر ایک پھوڑا نکل گیا اس میں بہت سخت تکلیب تھی جلن تھی بادشاہ نے ہزار علاج کرایا لیکن پھوڑا ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھتا ہی گیا یعنی بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا جس کے جسم پر ایک پھوڑا نکل گیا تھا اور اسے بہت پریشان کر رہا تھا وہ پھوڑا تو اس نے بہت علاج کروایا لیکن پھوڑا ٹھیک بھی نہیں ہوا اور بڑھتا گیا یہاں تک کی بادشاہ اس پھوڑے کی تکلیب سے سوخ کر کانٹا ہو گیا یعنی بادشاہ اس پھوڑے کی تکلیب سے دھیرے دھیرے ایک دم دوبلا ہو گیا سوخ کر کانٹا ہو گیا یعنی تکلیب کی وجہ سے ایک دم دوبلا اور پتلا ہو گیا ایک دن بادشاہ مایوسی کی حالت میں بیٹھا تھا یعنی بادشاہ ایک دن اپنے دربار میں ایسے اداس مایوس ہو کر کے بیٹھا تھا کی ایک درباری نے اسے ایک بزرگ کا پتہ بتایا یعنی ایک جو اس کے محل میں رہنے والے دربار میں نے رہنے والے نوکر چھاکر تھے اسی میں سے ایک نے اسے ایک بزرگ کا پتہ بتایا ایک بندے آدمی ایک نیک آدمی کا پتہ بتایا جو اپنی نیکی اور دعا کی قبولیت کی وجہ سے بہت مشہور تھا یعنی جو بزرگ بہت مشہور تھا نیک میں یعنی بہت نیک تھا وہ اور اس کی دعا بہت قبول بھی ہوتی تھی دعا کی قبولیت یعنی جس کے لئے وہ دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے اس کی دعا قبول کر دیتا تھا اور ٹھیک ہو جاتا تھا تو اسی بزرگ کا اس نے پتا بتایا جو اپنی نیک اور دعا کی قبولیت کی وجہ سے بہت مشہور تھے اس نے کہا کہ اگر وہ بزرگ دعا کریں تو ممکن ہے کہ آپ کو اس موزی مرج سے نجات مل جائے یعنی اس درباری آدمی نے کہا جس نے بزرگ کا پتا بتایا تھا کہ اگر اس بزرگ سے آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے دعا کرائیں اس سے کہیں کہ آپ میرے لئے دعا کر دو اللہ اسے تاکہ یہ جو تکلیف دے بیماری ہے موزی مانے تکلیف دے موزی تکلیف دے جس سے بہت تکلیف ہو آپ کو اس موزی مرج سے نجات مل جائے تو اس نے کہا کہ آپ اسے بزرگ سے دعا کریں کہہ دے کہ میرے لئے دعا کریں تاکہ آپ کے اوپر جو ایک فوڑے کی تکلیف ہے آپ کو اس سے نجات مل جائے بادشاہ نے اس بزرگ کو دربار میں بلوایا اور درخواست کی کہ وہ اس کے لئے دعا کریں لہے بادشاہ نے جب سنا تو اس بزرگ آدمی کو اپنے دربار میں اپنے محل میں بلوایا اور اس سے التجا کی گجارش کی نرمی سے ترخواست کیا اور کا کہ وہ میرے لئے دعا کریں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں اس بزرگ نے جواب کیا دیا اس نے کہا اے بادشاہ مجھے ایک شخص کی دعا ان لاکھوں مظلوموں کی بددعاوں کا مقابلہ کس طرح کر سکے گی جو تیرے ہاتھوں تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہیں جب تک تو ان مجبوروں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالی تو اس پر رحم نہیں کرے گا ہلو ہلو سلام میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ خالی سنو میں پڑھا رہا ہوں دس منٹ سے خالی سنو تو اس بزرگ نے کہا یعنی یہ سبق جو پڑھایا جا رہا ہے یہ صفحہ نمبر 31 سبق نمبر 7 سبق اور سبق کا انوان حیکایات شیخ سادی رحم اللہ تو اس کی ریڈنگ کر آئی جا رہی ہے میں پڑھا ہوں آپ سن رہے ہیں جو لوگ ابھی جڑے ہیں وہ بھی سنیں تو اس بزرگ نے کہا کہ اے بادشاہ مجھے دعا کرنے کے لئے کہہ رہے ہو تو میں ایک شخص آپ کے تعلق سے دعا کروں تو ہماری دعا کیوں کر قبول ہوگی کیوں کیوں کی تم نے لاکھوں لوگوں پر ظلم کیا بہت سارے لوگوں نے ظلم سے تنگ آ کر کے تیرے لئے بدعا کی تیرے ہاتھوں سے تیرے زبان سے جو لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے انہوں نے بدعا کی اور جب تک ان مظلوموں اور مجبوروں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تس پر رحم نہیں کرے گا یہ بادشاہ نے بہت اہم نقطہ بتایا جسے اس بزرگ آدمی نے بادشاہ کو بہت اہم نقطہ بتایا جسے بادشاہ کو شاید خبر نہ ہو کہ میں جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا اس کی سزا مجھے ملے گی کی نہیں ملے گی شاید کہ وہ بادشاہ اس سے بے خبر تھا اس لیے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کے بزرگ نے کہا کہ اے بادشاہ اگر میں تمہارے لیے دعا بھی کر دوں تو میری دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ لاکھوں لوگ تمہارے لیے بدعا کر رہے ہیں اور کیے بھی ہیں جن پر تم نے ظلم کیا جن پر تم نے تکلیفیں پہنچائیں مصیبتیں ڈال دیں تو پہلے ان مجبوروں اور مظلوموں سے تم معافی مانگو اگر وہ لوگوں معاف کر دے رہے ہیں تو شاید اللہ ہماری دعا قبول فرمالے اور تمہیں اس بیماری سے نجات مل جائے یہ مشورہ دیا اس بزرگ نے بادشاہ اس سے یہ پتا چلا کہ انسان اگر لوگوں پر ظلم کرے گا تکلیف پہنچائے گا تو اللہ تبارک تعلیٰ اس کی سزا کا بھی اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور اگر دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں تو دے گا ہی دے گا جب تک کیوں اپنے حرکت سے باز نہ آئے اور جن پر ظلم کیا ہے جن کو اپنی زبان سے اپنی ہاتھ سے عامال اور افعال سے تقلیف پہنچائی ہے جب تک کی اس سے معافی نہ مانگ لے اس پر رحم نہ کرے تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ حقوق العباد ہے بندوں پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا جرم اور بنا ہے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا تو اس بزرگ بزرگ کی باتوں کا بادشاہ پر بہت بڑا اثر ہوا بادشاہ پر بزرگ کی باتوں کا بڑا اثر ہوا اس نے حکم دیا کہ تمام قیدیوں کو فوراً رہا کیا جائے جو لوگوں کو بغیر اصور بغیر گلتی کے قید کھانے میں ڈال دیا تھا جیل میں بند کر دیا تھا حکم دیا کہ فوراً ان کو رہا کیا جائے آزاد کیا جائے جیل سے نکالا جائے اور آئندہ کسی بے گناہ پر ہرگی سختی نہ کی جائے یعنی اب آگے کسی بھی بے قصور آدمی جس نے کوئی گلتی نہ کی ہو بے گناہ آدمی پر کبھی سختی نہ کی جائے جب بزرگ کو اتمنان ہو گیا کہ تمام قیدی رہا ہو گئے یعنی جیل سے نکل گئے تو انہوں نے اللہ اسے دعا کی بزرگ نے اللہ اسے دعا کی کیا دعا کی کی آئے اللہ تُو نے اگر اس بادشاہ کو اس لیے تکلیف میں مبتلا کیا تھا کہ یہ تیرے بندوں کو تکلیف دے رہا تھا تو اب اس نے اس برائی سے توبہ کر لی ہے تُو بھی اس کی تکلیف دور فرما دے اب اس بزرگ نے بادشاہ کے لیے دعا کی اور سچے دل سے اگر دعا کی جائے دعا کی جو آداب ہیں اور شروط ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اگر اللہ اسے دعا کی جائے ہاتھ اٹھائے جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تلہ دعاوں کو قبول فرماتا ہے شرطوں کے ساتھ شرطیں ہیں اگر شروط موجود ہیں اس دعا کے اندر تو انشاءاللہ اللہ دعا قبول فرمائے گا ابھی بزرگ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے اپنے خضل و کرم یعنی اپنے مہربانی سے بادشاہ کو شکاہ آتا فرمائی ادھر اس بزرگ نے ان کے حق میں بادشاہ کے لیے دعا کی اور لمبی دعا کی اور ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے کی اللہ تعالی نے اس بادشاہ کو اس بیمائی سے شفاعتہ فرما دی بادشاہ نے حکم دیا جب دیکھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو بزرگ کی خدمت میں ضرور جواہر پیش کی جائے یعنی جب وہ ٹھیک ہو گیا تو بادشاہ اس بزرگ پر اتنا خوش ہوا کہ کہا کہ ذرگ مانے وہ اللہ کے نیگ بندے تھے بزرگ اللہ کے نیگ بندے انہوں انہیں دنیا کی کوئی لارچ نہیں تھی کہ فوراں اپنا لیں انہوں نے کہا سنیے انہوں نے کہا اے بادشاہ مجھے ان ضرور جواہر کی ضرورت نہیں اور نہ ان ضرور جواہر سے تیرے مرض کا کوئی تعلق ہے یعنی ایسا نہیں کہ تیرے اس قیمتی تحفہ تحایق مال دولت اس سے میں خوش ہو جاؤں اور تو اس کے اس سے ٹھیک ہو جائے یا ٹھیک ہو گیا ایسی بات نہیں ہے میری ایک نصیحت یاد رکھنا بزرگ نے کہا کہ میری ایک نصیحت یاد رکھنا اور یہ نصیحت سب کے لئے ہے ہمارے لئے ہے آپ کے لئے ہے تمام چھوٹے بڑے لوگوں کے لئے خاص کر کے اُن لوگوں کے لئے ہے جس کے ماتحد کچھ لوگ ہو جو کسی کا سردار ہو اگوا ہو پیشوہ ہو ذمہ دار ہو مال ہو ہو اس کے لئے خاص کر کے نصیحت ہے کون سے نصیحت اس نے کہا میری ایک نصیحت یاد رہنا کی ریایہ پر دوبارہ ظلم و ستم شروع نہ کرنا ظلم و ستم یعنی بے انصافی ظلم اندھیر یہ سب کامت کرنا ورنہ دوبارہ بیوار ہو جائے گا اور پھر شاید کسی کی دعا بھی تجھے فائدہ نہ پہنچ آئے اس اہم نصیحت کو ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی سوسائیٹی کفر اور شرک پر کچھ دن تک چل سکتا ہے اللہ درگزر کر سکتا ہے لیکن جس میں ظلم اور نائنصافی ہو تو اللہ تبارہ تعالیٰ بہت جلد اس کی سزا ظالم کو دے دیتا ہے وہ معاشرہ ظلم اور انصاف پر نہیں چل سکتا چلے گا کچھ دن چلے گا لیکن زیادہ دن تک نہیں چلتا اور اس کا انجام ظالم کو دنیا ہی میں بھگت نہ پڑتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں اسی لئے اس بزرگ آدمی نے اس بادشاہ کو بہت اچھی نصیت کی اور کہا کہ ریایہ پر دوبارہ ظلم و ستم شروع نہ کرنا ورنہ تو دوبارہ بیمار ہو جائے گا اور پھر شاید کسی کی دعا بھی رہتا مطلب اگر انسان ایک دوبار گلتی کر دے تو اللہ تعالی اسے درگزر کر دیتا ہے بھی دے دیتا ہے موقع دیتا ہے کہ اس گلتی سے باز آجائے باز آجائے توبہ کر لے گناہ سے باز آجائے لیکن اللہ تعالی نے اسے بھی لیا اور انسان کچھ اور سمجھنے لگتا ہے تو جب دوبارہ اللہ تعالی اسے پکڑتا ہے تو سبھلنے کا موقع نہیں دیتا ہے اور اس کی پکڑ سخت ہوتی ہے کہ وہ انسان دوبارہ اٹھنا چاہے فسل کر اور اپنے غلطیوں کو مانتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں کہے کہ اس بار اگر اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا تو میں اپنی حرکت سے باز آ جاؤں گا تو اللہ تعالی اتنا موقع ہی نہیں دیتا ہے کیونکہ اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے تو یہ شیخ سادھی کے حکیات میں سے ایک حکیت ہے جو جس میں بہترین چیزیں مسلح بھری رحمہ اللہ کی اس کو انشاءاللہ ہم کر پڑھیں گے اسلام وعلیم